اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمود قاسم تیموری تیموری ہوم پیدک لینے گھری پور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں سیمن انیلسیس ریلیٹڈ جو ہے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں رزانہ میرے ان باکس میں دس پندرہ سیمن ریپورٹس جو ہے انٹرپرٹریشن کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ رفتہ کرتے ہیں اور اس میں موسٹی ایک سوال بڑا کامن سوال ہوتا ہے جی کیا میرے سیمن ریپورٹ نارمل ہے کیا میرے سیمن جو ہے وہ نارمل ہے کیا سیمن کو تھک ہونا چاہیے تھن ہونا چاہیے یعنی سیمن کیا گھری سیمن جو ہے وہ صحت کی نشانی ہے کیا پتلہ سیمن جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سیمن سے ریلیٹڈ سیمن سے قوالٹی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سوال آتے ہیں تو یہ ایک بڑا تفصیلی ایک ٹوپک ہے جس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج سیمن کی نیچرل کلر کی اوپر بات کر لی جائے تو وہ ہی کھاتی ہے تو سیمن کا نیچرل کلر ہے وہ وائٹ گری ہے وائٹ گری کلر جو ہوتا ہے وہ سیمن کا نیچرل کلر ہے اور سیمن جو ہوتی ہے یہ بسکلی تھک ہوتی ہے ٹھیک ہے سلائٹلی تھک ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ گاڑا ہونا جو ہوتا ہے سیمن کا بہت زیادہ گاڑا ہونا سید کی نشانی نہیں ہے اگر سیمن بہت زیادہ گاڑی ہوگی تو پھر سپورنز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پراپرلی اپنا رستہ اختیار نہیں کر سکتے حرکت نہیں کر سکتے تو کتنی اچھیٹ کی موٹیلٹی ہو لیکن وہ تھک سیمن کے اندر جو ہے وہ بلکل پس گرہ جاتے ہیں تو یہ بھی بازد پیسہ ہوتا ہے کہ جن کی سیمن بہت زیادہ گاڑی ہو تو ان کی بھی وہ بھی کنسیو کرنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سیمن بہت زیادہ گاڑی ہے ریپورٹ میں سامنے آ جاتا ہے تو پھر ہم ان کو اس کی وجہ بتاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کم پی رہے ہو پانی کم پینے سے سیمن جوتی ہو وہ تھک ہو جاتی ہے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو آپ پانی جا ہے فلویڈ جو ہے جوسیز جو ہے وہ زیادہ مقدار میں لیں سیمن جو ہے اس کا جلو ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں لے جلوش گرین ہونا جانا ہے سلائٹلی جلوش گرین ہے لیکن جلوش گرین ہے تو سیمن وہ ڈیڈ سائن آف انفیکشن کہ اس میں پوسیبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انفیکشن ہو تو اس کے لیے پھر ہم سیمن نیلسز جو ہے رکومنٹ کرتے ہیں تو سیمن نیلسز تو ویسے بھی ہمارے پاس جب کیس آتا ہے میل انفرٹلٹی کا یا وہ ان کو کنسیب کرنے میں رکاوٹ ہے تو سیمن نیلسز ماری فرس پیارٹی ہے کہ آپ سیمن نیلسز کروا لائیں تاکہ دودھ کے دودھ اور پانی پانی ہو جائے ساری چیزیں سامنے کھل کے سامنے آ جاتی ہیں تو میں ان لوگوں کو بھی یہی کہوں گا جو سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ مجھے سیمن گھاڑی کرنی ہے یا میرے سیمن پتلی ہے بھئی آپ ان چیزوں میں مت پڑھیں اگر آپ کے بہم میں کوئی خدشہ ہے تو کسی بھی اچھی لیے لیب پر جا کے سیمن نیلسز کروا لائیں آپ کے سامنے ریزلٹ سے آ جائیں گے اور اس کی انٹرپیٹیشن جو ہے کسی بھی اپنے ہلک کیئر پروائیڈر سے کروا لائیں آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیں گے اس کے لئے میں نے سیمن کے اندر بلڈ کا آنا ریڈش یا پنک یا اس طرح کا کلر جو ہو وہ تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ بھی انفیکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ اس کے اندر بلڈ بیر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی؟ تو یلو سیمن بعض دفعہ اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے سیمن کا بہت ذرا مدھا پیلا پان جو ہے یلوش کلر جو ہے اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پشاپ کی کچھ کتریں جو ہے پشاپ کی نالی میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ پراپرلی وہ پشاپ کی نالی جو ہے وہ پشاپ سے خالی نہیں ہوتی ہے تو وہ پشاپ کی چند کتریں بھی سیمن میں ایڈ ہو جاتے ہیں جس سے اس کے کلر جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے پروسٹیٹ کی انفیکشن میں یورتھل سٹیکچر میں یا اس طرح کی اور ریکاورٹ بیر آ رہا ہو تو اس میں بعض فرق کتریں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور سیمن کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ گرین یلوش گرین فروسہ ہو جاتا ہے لیکن موسٹلی اس کی پسیبیلٹی ہوتی ہے کہ یلوش گرین کا در جو ہے وہ ڈبل یو سی کی مقدار کی پریزنس کی ویسے ہوتا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ سیمن انیلسز کروالیں جو اس میں جو آگے پسیبیلٹی ہوتی ہیں ہیلپ رس فیکٹرز ہوتی ہیں اس میں ویریکوسیل ہوتی ہے ٹھیک ہے پشاہ ٹیسٹس کی تھیلی کے اندر جائے رگوں کا گچھا سا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ویریکوسیل کہتے ہیں اس کے ساتھ انفیکشن مختلف یو ٹی آئی ہے جنرلٹل ٹریک انفیکشن ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے لئے وہ ٹیومر ویرہ بچ ہو سکتا ہے تو یہ بھی چیزیں اس میں آ جاتے ہیں اس سارے چیز جب ہسٹری ہم لیتے ہیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو اپنے وزن کو کنٹرول رکھیں سگرٹ نوشیہ آپ بلکل نہ کریں الکول ویرہ اگر آپ یوز کرتے تھے وہ آپ مت کریں اپنا لائف سٹائل ہیلڈی رکھیں جتنا کتنا آپ کا لائف سٹائل ہیلڈی ہوگا آپ کے اندر فیلنگ آف فٹنس رہ گی اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے نید اپنی آپ اچھی کریں ٹھیک ہے سیمن کے سیمن کا جو کنسٹنسی ہوتی ہے وہ آپ کی ڈسٹرپ تھا بھی ہو سکتی کر آپ کا ایجوگلیشن جو ہے اگر آپ سیمن کا اخراج جو ہے دن میں دو تین دفعہ ہوتا ہے تو چاہے آپ میسٹرپیٹ کرتے ہیں چاہے آپ سیکشن انٹرکورس کرتے ہیں تو بار بار سیکشن انٹرکورس کرنا یا میسٹرپیشن کی ایڈیکشن کی ویسے بھی سیمن کی جو ہے وہ کنسٹنسی ہوتی ہے اس کی مقدار ہوتی ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہیں اور وہ پتی بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک اشیو ہوتا ہے تو اس لیے ہم رکمنٹ کر دیں جو لوگ اولیشن کی بیریڈ میں کنسیو کرنے کے لیے جب وہ کوشش کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک دن کا گیپ رکھ کے سیکشن انٹرکورس کریں تو آپ کا سپرم کاؤنٹ بہتر ہو جائے تو سیمن کا وارٹری ہو جانا زیادہ تھک نہ ہونا ٹھیک ہے جی وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے لو سپرم کاؤنٹ کا تو موسٹ بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ وارٹری ہے تو یہ سپرم کاؤنٹ لو ہے تو پھر ہم اس کو لیے مزید اس کو ویرفائی کرنے کے لیے سیمن نیلسز رکمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی خدشات ہو تو اپنے ہیلک کیئر پروائیڈر سے رکمنٹ کروا کے آپ کو سمپلی سیمن نیلسز کروا لیں چار پانچ دن سیکس آپ نے نہیں کرنا چار دن کے بعد آپ پانچوے دن جا کے سیکشن جو ہے آپ اس کے لیے جو ہے مسٹر بشن کر کے جو ہے آن دی فیسیلٹی ان لیبرٹری وہاں پہ آپ اپنا سیمن نیلسز کروا سکتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ب سکتے ہیں تو آپ کی کمتے ہیں تو آپ کے ساتھ اکرم وقت سکتے ہیں